السلام علیکم ورحمت اللہ میں نجمول ہودا کٹ منلو سے ویسے میں رہنے والا ہوں دیہار کا میرا یہ ایک سوال ہے شیک کہ جیسے میں اپنے گاؤں علاقے مقتر کر کے دیکھتا ہوں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جو لوگ جنازے میں شریک ہونے آتے ہیں ان لوگوں کے لئے بقاعدہ ایک کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے بہت اچھی طرح سے جو جیسے کے شادی وغیرہ میں جب بقاعدہ انتظام ہوتا ہے اس طرح سے کھرچ کر کے لگ بگ پیسہ بہت زیادہ اور اس کو ایک رسم کی طرح ایجاد کیا جا رہا ہے جو لوگ اگر نہیں کرتے ہیں تو ان کو غلط سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ کھرچ رہا ہے وہ مجید کے گھر والے نہیں اس کے رشتدار لوگ کرتے ہیں تو یہ کہاں تک کرنا صحیح ہے درست ہوگا تو اس کا وضاحت کیجئے شیک السلام علیکم ورحمت یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ آج کل جب کسی کیا انتقال ہوتا ہے اس کے یہاں باقاعدہ دعوت جیسی شکل ہو جاتی ہے جو لوگ آتے ہیں ان کے لئے کھانے کا جو انتظام ہوتا وہ ایک دعوت کے شکل اختیار کر گئی ہے تو اس کا کیا حکم ہے تو دیکھیں اگر کسی کے یہاں میت ہوئی ہے تو اس سے حمددی ظاہر کرنے کا تازیت کا یا جنازے میں شرکت کا اپنا ایک ثواب ہے یہ سب کرنا چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ جو لوگ غم میں مبتلا ہیں تو ان پر بوجھ نہیں بننا چاہیے انہیں اس بات کے لئے مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سب کو کھانا بنا کے کھلائیں بلکہ ہر فرد اپنی سطح پر اپنے کھانے کا بندوبست کرے کوئی کہیں سے دودھ راست سے آیا ہے تو جیسے یہاں تک پہنچا ہے اسے وہ اپنے کھانے کا بھی بندوبست کھا سکتا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ جو شخص بھی جائے تو کھانے کا بندوبست خود کرے یعنی کھانے کے وقت میں خود سے جا کے اس کا انتظام کر لے بطور خاص اگر شہروں کا معاملہ ہے تو شہروں میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دیہاتوں میں تو عامتوں سے ایسا دیکھنے میں آتا نہیں ہے لیکن شہروں میں ایسا ہوتا ہے کہ اچھا خاصا کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے تو جو اصل میت کے گھر والے ہیں تو ان پر یہ بوجھ نہیں بننا چاہیے بلکہ ان کو تو کھانا دینا چاہیے ان کو تو وہ لوگ کھانا نہ بنائے تو پاس پرس کے لوگوں کو کھانا پہنچانا چاہیے کہ یہ بچارے آز غم میں تھے اور پریشان تھے کھانا نہیں بنا سکے ان کو کھانا بھیجوائے جائے نہ یہ کہ ان سے کھانا بنوا کے خود جا کے آپ کھانا کھائیں تو الٹی بات ہوگی تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اگر کہیں پہ یہ چیز رسم بنتی جا رہی ہے ایک جڑ پکڑ رہی ہے تو سختی سے اس کا خاتمہ کرنا چاہیے اور اس کے خلاف بولنا چاہیے ان کو بات سمجھانا چاہیے تو شریع لحاظ سے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ مئیت کے گھر جا کے کھانا کھائیں بلکہ ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن کے یہاں مئیت ہو گئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ ان کے گھر کھانا پہنچاؤ تو یہ ملتا ہے شریعت میں یہ تو نہیں ملتا ہے کہ آپ اس سے جا کے کھانا بنوا کے کھائیں تو اس طرح کی اگر کوئی رسم جڑ پکڑ رہی ہے تو اس کو ختم کرنا چاہیے اس کو مٹانا چاہیے رسم نہیں بننی دینا چاہیے علمتہ اگر اتفاق سے کبھی ایسا کوئی معاملہ ہو گیا مثال کی طور پر ایک آدمی کی ہاں مئیت ہو گئی اب اس کا کوئی پروسی یا کوئی جانکار دوست اب اب کوئی بھی صاحبی ایسیت ہے پیسے والا تھا اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ دو درست سے آئے ہیں ان کے کھانے کا مسئلہ ہے اس نے کوئی انتظام کروا دیا کھانا کھلوا دیا تو ایسا کوئی ہو گیا رسم نہیں ہونے چاہیے کہ جہاں بھی کسی کے معیت ہو گئی اب اس کا دور کا کوئی رشتہ دار لازمی طور پر آئے ہوئی یہ سارا بندوبست کرے تو ایسی کوئی رسم نہیں بننی چاہیے لیکن اتفاق سے اگر کسی نے ایسا کر دیا یعنی کسی دور کے رشتہ دار نے یا پروسی نے یا کسی نے ایسا کوئی بندوبست کر دیا تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے لیکن جہاں جیسا کہ آپ سوال پیش کر رہے ہیں جس انداز سے اس سے لگتا ہے کہ کہیں پر یہ چیز جڑ پکڑ لئی ہے اور جیسے شادی کی دعوت دوسری چیزوں کی دعوت ہوتی تو ایسے باقادہ یہ بھی ایک دعوت شروع ہو گئی ہے تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں